پھر روزہ دار کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے خوبصورت فرمان اور بہت سارے فضائل ہیں جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے یہاں تک فرما دیا کہ روزہ دار کے لیے تو سمندر کی مچھلیاں بھی بخشش و مغفرت کی دعا کرتی اور کبھی فرمایا کہ روزہ دار کے میدے سے جو بو اٹھتی ہے رب کو وہ مشک و امبر سے بھی زیادہ پیاری لگتی اور ایک روایت میں تو فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی رب سے ملاقات کے وقت ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جب رنگ برنگ کے کھانوں کا دستر خان سجا ہوتا ہے مختلف انواہ کے پھل اور مشروبات جو ہے وہ سامنے موجود ہوتے ہیں تو ایک بڑا خوبصورت سا وہ منظر ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے شاید جنہوں نے دن کو چڑی روزہ رکھا تھا وہ بھی ہاتھوں میں تصویہ پکڑ کے دستر خان کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں ہر شخص جو ہے وہ اس کے نام کی مالہ جپ رہا ہے کوئی پلکیں بچھا کر اس کے حضور حاضر ہے کوئی ہاتھ میں تصویہ پکڑ کے اس کے نبی پہ درود پڑھ رہا ہے اور کوئی آنکھوں میں آنسو لے کر تشکر کے ساتھ اپنے رب کی دہلیز پہ حاضر ہے اور کوئی روزہ داروں کی خدمت کرنے کے لیے مختلف کاموں میں مصروف ہے کہ میں اللہ کے یہ مہمان ہے تو میں ان کے روزے کو افطار کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں تو فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی افطار کے وقت اور وہ خوشی کیا ہوتی ہے کہ ہر شخص خاموش بیٹھا ہے انتظار کر رہا اور میں کہتا ہوں ذرا زہاں پر روزے کی طرف سے عطا کردہ اطاعت اور فرما برداری کا نور دیکھی ہے حلال چیزیں ہیں پاکیزہ ہیں جائز ہیں سب کچھ سامنے پڑا ہے اور دوسری طرف بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی لگی ہوئی ہے اور صبحوں سے انسان نڈھال ہو گیا ہے اور سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود ایک لکمہ بھی اٹھا کے اپنے موہ میں نہیں رکھتا تو جواب بڑا خوبصورت ہے کہتا ہے ابھی میرے رب کا حکم نہیں آیا جب اس کا حکم آئے گا تب ہی کھانا شروع کروں گا چھے بج کے چالیس منٹ پہ حکم ہے میں ایک منٹ کی نافرمانی نہیں کر سکتا بلکہ بعض وقت کوئی شخص آ کر کہتا ہے کہ جناب ازان ہو رہی آپ کھانا شروع کریں روزہ افطار کریں تو ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ابھی ایک پورا ایک منٹ پڑا ہے آپ انتظار کر لیجئے تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یار کال تلک یہ شخص ڈھٹائی سے گناہ کرتا تھا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے رب کا حکم کیا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے لیکن ایک لمحے کے ذرا روزہ کا یہ نور اور یہ رمضان کی برکت دیکھیں کہ انسان ایک منٹ کی بھی نافرمانی کرنے کے لیے تیار نہیں اللہ اکبر اور پھر جیسے ہی مسجد سے آواز گونجتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو بہظاہر تو یہ تکبیرات کے کلیمات ہوتے ہیں لیکن لگتا یوں ہے جیسے اس کی رحمتیں بندے کے کان کے قریب آن کر کہہ رہی ہوں کہ بس بس میرے بندے تیرا امتحان پورا ہو گیا تو کامیاب نکلا اب رب کے نام سے کھانا بھی شروع کرتے رب کے نام سے پینا بھی شروع کرتے تو وہ ایک ایسا اعلان اللہ اکبر اور پھر جیسے انسان میٹھے مشروبات کے ساتھ اپنی صبحوں سے خوشک رگو کو سیراب کرتا ہے تو وہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور اس وقت اگر انسان اپنی زبان سے شکر الحمدللہ کہنا بھول بھی جائے تو اس کے بدن کا لولو تو اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ میرا روزہ آج مکمل ہو گیا اور مجھے زندگی میں پھر ایک بار شرف ملا کہ میں روزہ داروں کی صفت میں کھڑا ہوں یہ حضورﷺ میں نے خوشی افطار کے وقت اور اس کی روزانہ کی کیفیت مختلف ہوتی ہے پہلے عشرے کے روزوں کا لطف اور ہوتا ہے دوسرے عشرے کے روزوں کا لطف اور ہوتا ہے اور آخری جو ہے وہ تاک راتوں میں رات عبادت کی ہو اور صبح افطاری کا لطف کچھ اور ہوتا ہے اچھا پھر افطار آپ بچوں کے ساتھ کریں تو اس کا لطف اور ہوتا ہے آپ دفتر میں دوستوں کے ساتھ ٹیبل کرسیاں سیدھی کر کے دسترخان سجائیں اس کا لطف اور ہوتا ہے آپ کسی کے ہاں دعوتیں افطار پہ جائیں اس کا لطف اور ہوتا ہے کوئی آپ کے ہاں آئے اور آپ روزہ داروں کی خدمت میں آگے بھر چڑھ کر نڈھال خود ہیں پیاس بھی لگی ہے بھوک بھی لگی ہے لیکن آپ ساری چیزوں کو منیج کرے گی اللہ کے روزہ دار ہیں اور مجھے یہ شرف مل رہا ہے کہ دس پندرہ بیس لوگوں کی میں افطاری کروا رہا ہوں آپ کو اس کا لطف کچھ اور آتا ہے اور پھر اگر آپ کبھی گھر کی طرف آ رہے ہوں اور ٹریفک میں آپ پھنس جائیں روزہ رستے میں افطار ہو جائیں کسی سے خجور مانگ کر روزہ کھولنے کا لطف اور ہوتا ہے اور کبھر اگر مقدر یاوری کریں روزہ کھولنے کے لئے مسجد نبوی کا سہن میسر آجائے تحجد کے لمحے بھی ہوں سہری کا دستر خان بھی لگ رہا ہو اور سامنے اللہ کا گھر قابت اللہ بھی دکھائی دے رہا ہو تو اس کا پھر لطف کچھ اور ہوگا تو اسی لئے حضورﷺ روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی افطار کے وقت اللہ اکبر اور آگے فرمایا دوسری خوشی رب سے ملاقات کے وقت اور وہ خوشی کیا ہوگی کہ مالک اپنے رخ کرم سے سارے ہجاب اٹھا دے گا اور اپنے بندوں کو اپنے دیدار کی دولت عطا کرے گا اور یہ سب سے بڑی دولت ہوگی جو حضرت انسان کو کل قیامت کے دن اہلِ امان کو میسر آئے گی کہ اللہ کا دیدار وہ خود کریں گے حضورﷺ نے صحابہ سے جب یہ بات بیان کی تو صحابہ نے تاجب سے پوچھا کہ حضور واقعی ہم اپنی ان آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھیں گے تو حضورﷺ میں ہاں ہاں جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو سٹڑے ہوئے سورج کو دیکھتے ہو کل قیامت کے دن تم اپنے رب کا یوں ہی دیدار بھی کرو گے اور یہ روزے کے عیوز میں روزے کے سمر میں اور روزے کے سلے کے طور پہ ہوگا اللہ اکبر ایک روایت ہے نا فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا عطا کروں روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا عطا کروں یہاں سادہ سا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ باقی عبادات کس کے لیے باقی عبادات بھی تو اللہ کے لیے آپ نماز پڑھتے ہیں یہ جمعہ تل مبارک کیلئے آپ آئے ہیں صدقات کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں حج بیت اللہ کرتے ہیں یہ سب عبادات کس کے لیے یہ اللہ کے لیے ان کا صلح ان کا عجر کس نے دنا ہے یقیناً اللہ تعالی نے دنا جب ہر عبادت اللہ کے لیے ہے اور ہر عبادت کا صلح اور جزا ہوا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا تا کروں تو اہل علم نے ایک سادہ سی مثال سے یہ بات سمجھائی کہا ہے ایک فیکٹری کے اندر ہزاروں ملازمین کام کرتے ہیں اور فیکٹری کا مالی خود تنخواہ کسی کو نہیں دیتا بلکہ الگ سے اکاؤنٹس کا ڈیپارٹمنٹ بنا ہے وہاں پہ ایک اکاؤنٹ ایک منشی بیٹھتا ہے پوری ٹیم ہے جو اس کو منیج کرتی ہے اور جیسے یکم یا ساتھ تریخ آتی ہے تو سب کو تنخواہیں دے دی جاتی ہیں کسی کے اکاؤنٹ میں ڈیریکٹ ٹرانسفر کر دی جاتے ہیں کسی کو ریٹن چیک دے دیا جاتا ہے کسی کو کیش اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے میں پوچھو کہ ان سب کو تنخواہ کون دے رہا ہے تو آپ کے ہیں اکاؤنٹنٹ دیتا ہے مجھ ہی دیتا ہے تو صاحب وہ کون سا اپنی جیب سے دیتا ہے تنخواہ تو سب کو مالک ہی دے رہا ہے لیکن خود نہیں کسی کو دیتا ہے بلکہ محکمہ بنے دیپارٹمنٹ ہے اور اس کے اندر سب کو تنخواہ سیلری دے دی جاتی ہے لیکن کوئی ایسا اچھا فرما بردار اطاعت والا محبت والا ملازم ہوتا ہے کہ مالک اس کو اپنے دفتر میں بلاتا ہے اور اکاؤنٹنٹ کو بلا کے کہتا ہے یہ کام تو آپ کے پاس فیکٹری میں کرے گا سارے رولز اور نیگولیشن فالو بھی کرے گا لیکن بیٹا جب سیلری کی باری آئے تنخواہ کی تو یہ آپ کے پاس نہیں آئے گا بیٹا آپ ڈیریکٹ میرے دفتر آ جانا میں آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے سیلری پیش کروں میں کہتا ہوں یار اس کی تنخواہ تھوڑی بھی ہو تو اس کا عزاز بڑا ہے وہ دوسروں کو کہہ سکتا ہے کہ تمہیں اکاؤنٹنٹ منشی ڈپارٹمنٹ والے تنخواہ دیتے ہیں میں تو وہ شخص ہوں کہ جس کو مالک خود اپنے دفتر میں بلا کر اپنے ہاتھوں سے تنخواہ پیش کرتا ہے یار یہ کوئی مثال ہی نہیں ہے کل قیامت کا دن ہوگا محشر کا میدان لگے گا کسی کو جزا فرشتے دیں گے کسی کو ہوریں مبارک بات سنائیں گی کسی سے کہا جائے گا تو ڈیریکٹ چنت میں چلا جا اور پھر ایک آواز ارش سے آئے گی میرے روزے دار کدھر ہیں میں رب خود ان کو اپنے دست کرم سے جزا عطا کروں گا یار وہ جزا کتنی ہوگی جو خود رب عظیم ہے اس کی جزا بھی تو عجر عظیم ہوگی میں کہتا ہوں اس کی کوانٹیٹی کو چھوڑیے کے لمحے کے لیے غور کیجئے جس رب کے لیے بارہ چودہ پندرہ گھنٹے کی بھوک اور پیاس برداشت کی ہوگی کل ساری تھکاوٹ نہیں اتر جائے گی کہ مالک اپنا دیدار بھی عطا کرے گا اپنے دست کرم سے جزا بھی عطا کرے گا اور اس وقت وہ شخص ڈاڈا پچھتائے گا جس نے بہانے کر کر کے روزے چھوڑے ہوگی کوئی کہتا ہے میرا کام سخت ہے کوئی کہتا ہے جی میری مجبوری ہے کوئی کہتا ہے میری صحت ساتھ نہیں دیتی اور کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کہتا ہے جی سولہ ڈھانہ گھنٹے کی بھوک کون برداشت کرے اور کوئی دو قدم آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ روزے تو وہ رکھیں جس کے گھر میں دانے نہیں ہیں کیسے کیسے نادان تفسریں ہیں جو کر رہے ہیں اور کیسی کیسی باتیں ہیں جو سننے میں ملتی ہیں میں کہتا ہوں جس کا حقیقی معاملہ ہے اس کو شریعت میں خود اجازت دے قرآن نے خود کہا جو تم میں سے مریض ہو جائے یا تم میں سے کوئی سفر میں ہو تو یہ روزے وہ کسی دوسرے دن میں رکھ سکتا ہے اس کو شریعت میں اجازت دی ہے ماہر طبیب خوف خدا رکھنے والا جو ہے وہ حکیم اور ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ آپ اگر یہ روزہ رکھیں گے تو آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی مرض بڑھ جائے گا تو اس کو شریعت میں نخصد دی ہے اللہ حکم لیکن اگر کوئی ہیلے بہانے صرف اس لیے بنا رہا ہے کہ میری جان چھوٹ جائے روزے سے تو کال وہ ڈاڈا پچھتائے گا جب اللہ تعالی جزا عطا کرے گا وہ حسرت کرے گا کاش کہ میں بھی روزے رکھے ہوتے اور میں آج اس صف میں کھڑا ہوتا جہاں مالک اپنا دیدار بھی عطا کر رہا ہے اپنے دست کرم سے جزا بھی عطا کر رہا ہے